اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایڈ جواد کیا آپ کو ان پانچ بتوں کے نام معلوم ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے یہ کن لوگوں کے بت تھے ان کی پوجہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا تو سنیے حضرت نوح علیہ السلام جو بت پرستی کے خلاف واضح فرمایا کرتے تھے تو ان کی قوم ان کے خلاف ہر کوچہ و بازار میں چرچہ کرتی پھرتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو ترہ ترہ کی عزائیں دیا کرتی تھی چنانچہ قرآن مجید کا بیان ہے کہ ترجمہ اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداوں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور یغوس اور یعوک اور نصر کو اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا سورہ نوح آیت نمبر تیس چوبیس حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بہت برست ہو گئی تھی اور ان لوگوں کے پانچ بہت مشہور بوت تھے جن کی پوجہ کرنے پر پوری قوم نہایت ہی اسرار کے ساتھ کمر بستا تھی اور ان پانچ بوتوں کے نام یہ تھی ود، سوا، یغوس، یعوک، نصر جن کا تذکرہ اوپر آیت میں بھی موجود ہے ان کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ پانچوں فرزند تھے جو نہایت ہی دیندار و عبادت گزار تھے اور لوگ ان پانچوں کے بہت ہی محب و معتقد تھے جب ان پانچوں کی وفات ہو گئی تو لوگوں کو بڑا رنج و صدمہ ہوا تو شیطان نے ان لوگوں کی تازیت کرتے ہوئے یوں تسلی دی کہ تم لوگ ان پانچوں صالحین کا مجسمہ بنا کر رکھ لو اور ان کو دیکھ دے کر اپنے دلوں کو تسکین دیتے رہو چنانچہ پیتل اور سیسے کے مجسمے بنا بنا کر ان لوگوں نے اپنی عبادت گاؤں میں رکھ لیے کچھ دنوں تک تو لوگ ان مجسموں کی زیارت کرتے رہے پھر لوگ ان بتوں کی عبادت کرنے لگے اور خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے تفسیر ساوی حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو برس تک ان لوگوں کو واز سنا سنا کر اس بت پرستی سے منع فرماتی رہے بلاخر طوفان میں گرک ہو کر سب ہلاک ہو گئے مگر شیطان اپنی اس چال سے باز نہیں آیا اور ہر دور میں اپنے وسوسوں کے جادو سے لوگوں کو اس طور پر بت پرستی سکھاتا رہا کہ لوگ اپنے صالحین کی تصویروں اور مجسمیں بنا کر پہلے تو کچھ دنوں تک ان کی زیارت کرتے رہے اور ان کے دیدار سے اپنا دل بہلاتے رہے پھر رفتہ رفتہ ان تصویروں اور مجسموں کی عبادت کرنے لگے اس طرح شرک و بت پرستی کی لانت میں دنیا گرفتار ہو گئی اور خدا پرستی اور توحید خالص کا چراغ بجھنے لگا جس کو روشن کرنے کے لئے انبیاء یکے بعد دگرے برابر مبوس ہوتے رہے اس لئے ہماری شریعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاندار کی تصاویر بنانے سے ہی منع فرما دیا اور حدیث کے مطابق جس گھر میں تصویر یا کتہ یا جن بھی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے دوست امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لئے جڑے رہیے انفو ایڈ جواد کے ساتھ شکریہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ شکریہ